اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تیسری عالمی ان کو کانفرنس داغاز کرنیاں ساڑھے اس سیشن دہ جب تدائی سیشن ہے اسے میں مانے خصوصی محترم جناب اسد کیسر سپیکر حیبر فنخوا اسمبلیوں اسے انہاں دے بہت شکر گزاراں کہ وہ اس کانفرنس داغاز کرنیاں انشاءاللہ اسے دوسرے سیشن بھی ہو سن وہ سیشن دوچہ انشاءاللہ باقی احباب بھی تشریف پہ لیان دیں اس سپتدائی سیشن جیسی ملکی مندوب تغیر ملکی مندوب سی گزارش کرتے ہیں کہ وہ تشریف کیا ہوں میں جناب امریکہ سے تشریف لیائے ہوئے مصنف محقق عدیب ڈاکٹر جناب سید امجد دوسیان صاحب سے گزارش کرنا کہ وہ سٹیج تے تشریف لیائے ہوئے تورتے شرکت کرنے و سے ساڑھے برادر ملک ترکی سی خلیل توکار تشریف لیائے ہیں میرے انہوں سے گزارش ہے کہ وہ سٹیج تے تشریف لیائے ہوئے ہیں جناب خلیل توکار اس نے اس خطر مقبوضہ کہنے ہاں کہ وہ اوزہ قبضہ ساڑھے کلنی گا سنگر سید امجد دوسیان صاحب سے درخواست کرنا کہ وہ سٹیج تے تشریف لیائے ہیں جناب کریم اللہ قریشی صاحب پروفیسر حسام الاسل صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ سٹیج تے تشریف لیائے ہیں قریشی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ سٹیج تے تشریف لیائے ہیں سٹیج تے تشریف لیائے اسی کوشش کرنا کہ اسی اپنی زبان اور ثقافت نو اسی ترقی دے ہیں اس ترقی دے ملچ نہ صرف اسی ہنکو زبان بلکہ دوسری زبانہ نومی اسی چانیاں کے انہ دی بھی ترقی ہوئے اسی خاطر سانے اس کانفرنس دے تھیم نوے قرار دیتا ہے تجویز سانے کیتا ہے کہ ہنکو تے دیگر پاکستانی زبان آدب ثقافت دی ترقی دے ذریعے یک جہتی تے خوشحالی دے اصول اس سوالن ورام کردار زبانہ دا کر دیا گندارن کو بورد دے چیرمین جناب مخترم اجازم امد قریشی صاحب ساڑھے چیرمین ان ساڑھے سرپرستن تے انہ دی سرپرستی دے وچ تے انہ دی سربرائی دے وچ گندارن کو بورد ترقی دی مزلان تے کردہ پی ہے میں مخترم اجازم امد قریشی صاحب سی گزارش کر ساں کہ وہ سٹیج دے تشریف لیا ہوں تے ممانے خصوصی تے ممانن گرامی نو خوشحال دے خیلال آئے ہو کہ ہوں جناب مخترم اجازم امد قریشی صاحب مخترم اجازم امد قریشی صاحب چینمین گندارن کو بورد پاکستان تاڑے سامنے گندارن کو بورد پاکستان تے گندارن کو اکیڈمی دے بارچ تفصیل نہ بتانے پہے میں گل رسمن نہیں کہنا پیاما بلکہ اپنی دل دی گرائی سے کہنا پیاما کہ اجازم احمد قریشی ہونا دا ساڑا سرپرستی فرمانا ساڑے بورد دا چینمین بڑھنا ساڑے سے بڑے بڑے عزاز دی گا لے کیونکہ اجازم امد قریشی صاحب نے جلا ایک وقت گزارا ہے بڑا صاف سترا تے انہوں نے نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سی بار بیجلے اس شعبے دے لوکن انہوں نے بڑے عزاز دے نام نام لیندن تے انہوں نے ساڑے نام بستی کی ساڑا کریڈی بیلٹی وزانے چونہ نے بڑا بڑا کردار ادا کیتا ہے جنہاں بے سپیکر تسی خیبر پختنخوا دی سمڈی دے سپیکر ہو سپیکر دا مطلب ہے کہ تسی سپوکس مین ہو اس پورے خیبر پختنخوا دے اوزے وچھ نہ صرف پشتو بلکہ ساریاں زبانہ شاملن بے شک تاریز مادری زبان پشتو ہوئے لیکن تسی اس صوبے دے سپیکر ہو جس صوبے دے وچھ تیس زبانہ بولی جنین ایک زبان اگر کروڑ لوگ بولنین دوسری زبان اگر کروڑ لوگ بولنین تے جنابے سپیکر رہی تھے ایجے لوگ بھی ہیں جنہاں سپیکر جنہاں جنہاں اتداد ترہ آزار بھی ہے لیکن ایک اللہ تعالیٰ دا بڑا بڑا سرمایا ہوئے تو آٹے وسے کیونکہ ایک زبان ہونا کوئی کمال نہیں گا کسی صوبے دا کسی ملک دا کمال ہے ہوئے کہ ایک علاقے دے وچھ تری زبانہ پر رشپانیاں پہ ہون تے آزارہ سالہ سی تے موجود ہون تے آپری شناخت انہاں نے نہ چھوڑی ہوئے کیونکہ اللہ علاہ بولعالمین فرمانن کہ میں نے انسان انہوں تخلیق کیتا ہے ایک آدم سی انہوں قوم قبیلیاں تقسیم کیتا ہے انہوں مختلف زبانہ دیتیاں پچھان دی خاطر یہ پچھان سانے گھم نہیں کرنی کیونکہ اللہ فرمانن پچھان دی خاطر گندارہ ان کو بورد ابھی یہ عظم ہے کہ نہ صرف ہند کو نہ صرف پشتو بلکہ خیبر پختنخوا دیاں او زبانہ جنادی آبادی تن ازار یا دو ازار رہ گئیے ساڑھی ایک خواہش ہے گندارہ ان کو اکیڈمی دی سانے سی خاطر رضا مطمئن نظر رضا سکوپ سانے ان کو تک محدود نہیں ارکھویا اب پر دیرج بولے جانے والیاں کل کوٹی زبان بھی ساڑھی زبان ہیں جزے بولنے والے تورے سامنے ایک ریسرچر بیٹھے ہیں کمال الدین جڑے شرنگل سی تشریف رہائیں اُتھے تقریباً ست زبانہ بولی جانے دیر اپر دویچ ساڑھا ایک زلہ وے چترال جزی آبادی چار لکھے اُتھے خیبر پختن خوادی چودہ زبانہ بولی جانے ایک زبان اُزی لرسپور زبان ہے ایک زبان اُزی مڈا کلشت ہے نام بھی جسا نہیں نے سنو اسی توانے ہیں بہت لوکہ نے مڈا کلشت گندارہ انکو اکیڈمی نا عزم ہے وے کہ او دور دراز علاقے جتے لوگ بھی نہیں پہنچ سکتے گندارہ انکو اکیڈمی نے اسنو اون کیتا ہے اسی محدود معانیہ دے ویچ اکیڈمی نہیں گی ساڑھی گندارہ انکو بورڈ اسی تاثب سے بلکل پاکاں تاثب سے آزاداں ساڑھا پیغام بلندے ملکہ پیغام دیتا گیا ہے کہ سپیکر صاحب بڑی تھوڑے دیلے سے آئین میری گزارش ہے کہ اج تیس زبانہ دیس اسمبلی پوکار بھی سنو کہ تھوڑا آسان وقت زیادہ دو کیونکہ ٹوارٹی اسمبلی دے ویچ بھی نمائندے بیٹھے ہیں دو کروڑ ٹائی کروڑ لوگوں دے نمائندے ہیں لیکن اس جگہتے عوام بیٹھی ہے بے شک تھوڑی تاثب آدھے لیکن اے جے لوگ ان اے تیس زبانہ دے نمائندے ہیں ایک زبان دے نمائندے نہیں گئن میرے محترم چیئرمین صاحب نے ساڑھے بارش فرمایا کہ گندارین کو بورڈ ایک تنظیم دنا میں لیکن ایزی کریڈی بیلٹی اس خطر بائیس سال دے سفر سے بعد بھی بائیس سال دے سفر سے بعد بھی جس مقام تیسی آج کھلوتے ہیں اس خطر کھلوتے ہیں کہ سانو اللہ تعالی نے ساڑھے تے فضل فرمایا کہ سانے اس کم رجد وہ ہاتھ لیتے ہیں تو ساڑھا مطمئ نظر اقاز آیا وہ مقصد آیا سانے اگر ایک کتاب مارکیٹو جڑی کتاب تن لکھوں چھپ دیئے سانے اس کتاب نے ایک لکھ کو چھپویا بھی ہے سانے اگر دوسری زبانہ سانے پشتو دے کتاب بھی چھپیئے سانے انگلیش دے کتاب بھی چھپیئے سانے اردو دے کتاب بھی چھپیئے سانے باقی زبانہ دے مصابتے بھی ساڑھے گلپائن سے اسی او بھی چھپسی ہیں اسے کھوار زبان بھی چھاپسی ہیں کوئستانی بھی چھاپسی ہیں انشاءاللہ سی اور مڑی زبان بھی چھاپسی ہیں اور مڑی زبان او زبان جو شمالی وزیر بولیجن دیئے جتھے کیا جانتا ہے کہ ایک بڑے ٹیرر سلوگن اتھو دے لوکان دیکھ زبان اور مڑی زبان ہیں سانے اس نے بھی اون کیتا ہے اسے بھی سپیکر انشاءاللہ اتحاسا میں آپ نے گفتگو اس پاسے لے جانا کہ گندارہ انکو وورڈ نے تحت گندارہ انکو اکیڈمی جوڑی بنی ہے ساڑی اس حکومت نے جوڑی اس پروینشنل گورنمنٹ پی ٹی آئی دی گورنمنٹ بنی ہے اسے اس خاتم شکر گزارا کہ انہ نے اپنی اسمبلی سی بقیدہ اس اکیڈمی نو منظور کر آیا اسی انہ دے اس خیرسگالی دے پیغام نو اسی اپریشیڈ بھی کارنیا اسی انہوں سلام بھی پیش کارنیا کہ اٹھا سٹھ سالانے بعد اس مجبور محکور مظلوم زبان نو بھی اکیڈمی گنے دیتی ہے تبالیس گورنمنٹ نے دیتی ہے انہوں سے ایک عزاز دکھا لے ساڑھے سبی عزاز دکھا لے ہونہ ہے وے کہ جڑی قومہ جڑی معاشرے جڑی تیزیبہ ترقی کر دیا اللہ رب العالمین انہوں اس خطور ترقی دینا وے کوئی انصاف کر دیا امریکہ نو اسی مختلف حوالیان برا کہنیا لیکن امریکہ دیکھ خوب یہ وے کہ جڑی بھی زبان بولی جن دیئے اس نوہ آن کر دیں فرسٹ لینگویج سیکنڈ لینگویج این تھرڈ لینگویج ساڑھے درمیان موجود ہوں ڈاکٹر عمجر صاحب اُتھے دوسری زبان دے بارے کہنے وٹیز یور سیکنڈ لینگویج سیکنڈ لینگویج سپینش ہے جرمن ہے کوئی اور زبان ہے اس نوہ بھی ہمیت دیں دیں اسی خاطر رب العالمین چونکہ منصفن اسی خاطر اللہ تعالی جڑی قوم جڑی قوم دے لوگ جڑی قوم دے مقتدر لوگ جو دے انصاف کر دیں کہ اللہ تعالی نے انہوں ترقی دیں دے ترقی داراز اس چھے کہ صرف پشتو زبان نو خیبر پختون خواہش ترقی نہ دیتی جوے اسے نال نال ہنکو نو بھی ترقی دیتی جوے اسے نال نال کوستانی نو بھی خوار نو بھی اور مڑی نو بھی مٹا کلش نو بھی اسے طرح ہر زبان لسپور جڑی زبان اس میں بھی ترقی دیتی جوے ایساڑا عزم ہیں گندارہ انکو اکیڈمی نے اپریل مئی دے ویچ کام شروع کی تا سا نے اس مختصر وقت دے ویچ ومن کانفرنس بھی کرائی سا نے بچے نے درمیان مقابلے بھی کرائے خطوط نویسی دا مقابلہ بھی کرائیا پینڈنگ دا مقابلہ بھی کرائیا تقریری مقابلہ بھی سا نے کرایا سا نے اپری مقابلہ دے ویچ نہ صرف ہند کو بلکہ پشتو نو بھی سا نے مقام دیتا ہے سا نے پشتو دے لوکوں نو بھی کیا توسری بھی آؤ تاثب سیہزار کوئی زبان پاکستان دے ویچے ایک علمیہ میں کہ پاکستان دے چار صوبیاں نو کیا گیا کہ اے صوبے دی پچھانے کلچرے صوبہ خیب وقتن خوانو پشتو دے والنا پچھانے دی 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 گئی صوبہ پنجاب نو صرف پنجابی دے والنا پچھانے دی دی گئی صرف صوبہ سندھ نو سندھی دے والنا پچھانے دی 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 گئی بلوچستان نو بلوچی دے والنا پچھانے دی گئی اس سے ہی قدب اگے لگنا ہوئے جس طرح پشور دے ویچ گزشتہ سال ساڑھے پشور دے بچیاں نو اپنے خون دی قربانی دے کے اس پورے ملک نو یک جا کیتا ہوئے اے پی ایس دے شہید بچے نو میں سلام پیش کرنو انہ دی برسی آن دی پئی اگلا مہینہ انہ دا برسی دا مہینہ ہوئے میں سلام پیش کرنو انہ بچے نو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے نو جڑے صرف اس خطر اپنی مالنا گلے ملکے گئے کہ ماما میرے سے ناشتہ تیار رکھنا میں ناشتہ نہیں کیتا ہویا میں ناشتہ دے بغیر جانا پی ہوا اور ناشتہ دے بغیر اللہ کو چلے گئے لیکن انہ دا خون ساڑی اس پوری قوم نو جگ جا کر گیا ہے اس فورم تے میں اچھ کہنا ہوا کہ اٹھو ایک زبان نہیں صبح دی ایک زبان نہیں صبح دی ہر زبان نو ان کرو ہر کلچر نو ان کرو ہر اس چیز نو ان کرو جو سے موجود ہے ساڑے انشاءاللہ تانو جناب سپیکر ہی تھے تھوڑے لوگ نظر پہ آن دے ہو سنو چونکہ ساڑا ایک پروگرام دو روزہ پروگرام ہے کل سی شروع ہوئی ہے ساڑا پہلا ابتدائی سیشنز جائیں وہ خلیل تکار صاحب ساڑے درمیان موجود ہوں مہمان خصوصی ہے اس جگہ تقریبا ماشاءاللہ تریسو سے زیادہ لوگ ہیں انہیں یک جہدی درزار کیتا ہے انشاءاللہ ساڑے اگلے سیشنز جاری ہوں اُدھے وچ گورنر صاحب بھی آنے پہ ہیں اسی پر سابقہ گورنر جائے کمانڈر خلیل الرمان اسی طریقے ساڑے بیروکریٹس کمیشنر جائے زارہ دین مشتاق جدون صاحب اپی تشریف پر لیاندین سب باقی لوگ بھی آسن سیشنز دے بیش انہوں نے اسی موقع دیسی ہیں میں صرف سوڑے سی جنابی سپیکر گزارش کرنا ہوں کہ ایک کا دو سپیکرز نتوسی اگر سوڑے کو ٹائم ہوئے اچھ چلو میں صرف ایک خاتون سپیکر نو بلا نو ایک سپیکر نو تسینا نسوڑنو اسی بات اسی اشارت ہمارا ٹھیک ہے ایک پائی منٹ دس منٹ اسی بات اسی ٹھیک ہے اجاز دے پائی منٹ چلو چلو افتاب اقبال بانو صاحبہ جنہا تعلق پاکستان نالے ڈیول نیشنلن اے کنیڈا دی نیشنلٹی بھی نہ کولے اے خصوصی طور تے کنیڈا دی نمائندی کر دے پاکستان تے کنیڈا دی نمائندی کر دے ہوئے ڈریکٹر ڈیٹائر ہوئے ہیں ریڈیو پاکستان سی مصنفہ ان تے چلو لاغ انہا لکھیں تیجلوہ انہاں ریڈیو پاکستان دے کتاب بھی لکھی ہے ہند کو زبان دے انہاں دو ترہ کتابہ انہاں دیا مجود ان میں محترم افتاب اقبال بانو صاحبہ سے گزارش کرنا مانکہ اتشیف لیاون تے گندارہ ہند کو بورد دے سفورم تے اپنا مکالا مختصر ان پیش کرنا انشاءاللہ انہاں انہاں سی پھر دوبارہ بھی موقع دے سی مانکہ اتشیف لیاون